آج ہم وہ خط پڑھ رہے ہیں جو ہمارے قائد محترم قائد اہل سنت کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب نے جیل سے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلیه و اصحابه اجمائین کوڑ لکھپت جیل بلاک نمبر تین چکی نمبر ایک سے محمد اشرف عاصف جلالی سربراہ تحریک لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبانی تحریک سرات مستقیم کا پاکستان کے وزیر آزم چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس علماء مشاہد میڈیا ہاؤسز صحافی حضرات اور اسلامیان پاکستان کے نام اہم خط اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بلا جواز نہائیت ظالمانہ قید تنہائی میں اڑائی ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے مگر یہ کوئی زیادہ تاجب اور دکھ کی بات نہیں ہے تاریخ اسلام علماء حق پر ظالموں اور جابروں کی طرف سے ڈائیگ مظالم سے بری پڑی ہے میری سعادت ہے کہ میں حضور غوث آزم حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی اور نابغہ روزغار حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے نقش قدم پر ہوں افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان جیسی نظریاتی سلطنت میں انبیاء اکرام عارم السلام کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نہائیت غلیظ توہین کی گئی یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنو کی ذاتِ گرامی کی طرف لفظِ کفر کی نسبت بھی معذلہ کی گئی اس سے بڑا صدمہ یہ ہے ایسا کرنے والا بدبخت زاکر عاصف رضا علوی نامی شخص اتنی بڑی توہین کر کے جیتے جاگتے پاکستان سے ایجنسیوں اور اداروں کے ہوتے ہوئے فرار ہو گیا مزید دکھ یہ ہے کہ ابھی تک اس ملعون کو گرفتار کر کے واپس نہیں لائیا گیا یاد رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور صداقت پر پورے اسلام اور قرآن کی صداقت کا دار و مدار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے والے بدبخت نے دین اسلام اور قرآن کو گالی دی ہے اس بدبخت نے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر ہر فرد کو گالی دی ہے جنہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے آپ کو خلیفہ اول تسلیم کیا تھا اس بدبخت شخص نے اپنے اس مضموم عمل سے عقیدہ ختم نبوت کے قلعے پر حملہ کیا ہے اور نظریہ پاکستان کی دھجیاں اڑائی ہیں مجھے چونکہ جیل میں شدید ترین حراستی سیل میں رکھا گیا ہے بڑے پرزور مطالبہ کے باوجود اڑائی ماہ بعد کلم اور کاغذ فراہم کیا گیا ہے اور وہ پرزور مطالبہ کے قائد محترم کنزل علماء ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب نو دن تک آپ نے کھانا پینے پر ہڑتال کی پھر جا کر جو ہے وہ کاغذ پنسل جو ہے وہ دی گئی ورنہ اس سے پہلے کسی صورت بھی بلکل قید تنہائی میں رکھا گیا اور اس طریقے سے انہیں نو دن تک جو ہے انہوں نے پرواہ نہیں کی یہ حالت اور دوسری طرف وہ افراد بھی ہیں جنہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہ ہے ریاست مدینہ کا دورہ میں یار اڑائی ماہ بعد کلم کاغذ فراہم کیا گیا اور اخبار دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے چنانچہ اس نہائیت بھیانک واقعہ کا مجھے بہت بعد میں پتا چلا ہے میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ آصف رضا الوی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے اور اسے تاریخی عبرتناک سزا دی جائے اسی طرح کے اور بھی سینکڑوں پاکستان میں موجود ہیں جن کی گستاخیوں کے آڈیو اور ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں میرا مطالبہ ہے کہ انہیں بھی گرفتار کر کے سزا دی جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان آیت سے بندہ سالہ سال سے حسب استطاعت تسلسل سے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ایمانی فریضہ سر انجام دے رہا ہے مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ کچھ قوتوں کو میرا یہ عمل نہائیت ناغوار تھا چنانچہ میری اس اٹھتی ہوئی آواز کو دبانے کے لیے مجھے بدترین دہشت گردوں کی چکی میں بند کر دیا گیا ہے جس چکی میں بیٹھے میں یہ خط لکھ رہا ہوں میرا مطالبہ ہے جن لوگوں نے مجھ پہ نہائیت ہی بیانک توہین کا جھوٹا الزام لگایا ہے جس کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے انہیں گرفتار کیا جائے اور قانون شریعت اور آئین پاکستان کے مطابق انہیں سزا دی جائے دوہرہ میار کیوں ہے ایک طرف حکومت نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان پر عمل در آمد کی دعوی دار ہے اور دوسری طرف حکومت ہی کے بعض اناثر کی سرپرستی میں جلسوں کے اندر اعلانیاں کفر کے فتوے بھی داگے جا رہے ہیں اور وہ ایسا ہو رہا ہے جس طرح کہ ناروال میں انہوں نے پروگرام کیا اور اس میں کفر کے فتوے دیئے گئے حکومت ان کے سامنے بے بس کیوں ہے جلائی سے ناروال سے ایک کانفرنس اور تحریری فتوہ سے تکفیری مہم کا آغاز کیا گیا اور تاحال جاری ہے حکومت نے ان اناثر سے کس لئے آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں بعض اناثر کو نظریات اہل سنت جانتا کے بعض چینلوں پر ایسے زہریلے ٹاک شوز بھی کیے گئے ہیں حکومت یاد رکھے جس عقیدے کے تحفظ اور ترجمانی کی پاداش میں مجھے جل میں ڈالا گیا ہے اس عقیدے سے منسلک کروڑوں افراد پاکستان میں موجود ہیں چند دن پہلے کی گوجرنوالا لاہور ملتان سکھر اور کراچی وغیرہ کی ریلیاں اس کی جلک پیش کر چکی ہیں تحفظ ایمان اور استحقام پاکستان کے لیے پاکستان سے گستاخانہ کلچر کا خاتمہ از حد ضروری ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزِ وَاسْسَلَامُ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَا قَاتُهُ محمد اشرف آسف جلالی کور لخپت جی لہور انتیس افر المزفر ستارہ اکتوبر دوہزار بیس یہ ہمارے قائد محترم نے خط لکھا آج ہم نے پریس کے ذریعے آگے اس کو پنچایا ہے